جب تم ایمان لائے تو کیا تم نے رحل قدس پایا؟ ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال انیسوہ باپ پہلی سے آٹھویں آیات تک اس وقت جب اپلوس کرنتوس میں تھا تو پولوس اوپر کے علاقوں سے گزر کر افسوس میں آیا اور کئی شاگردوں کو پا کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت رحل قدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ رحل قدس ہے اس نے ان سے کہا پس تم نے کس کا ببتسمہ پایا؟ انہوں نے کہا کہ یوہنہ کا ببتسمہ پولوس نے کہا یوہنہ نے لوگوں سے یہ کہہ کر توبہ کا ببتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسو پر ایمان لانا انہوں نے یہ سن کر خداون یسو کے نام کا ببتسمہ لیا اور جب پولوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو رحل قدس ان پر نازل ہوا اور وہ ترہا ترہا کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے اور وہ سب تقریباً بارہ آدمی تھے اور وہ عبادت کھانے میں جا کر دلیری سے بولتا اور تین مہینے تک بحث کرتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں انہیں سمجھاتا رہا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب اے زمین کے ممالک خدا کے لیے گاؤ خدا اٹھتا ہے اس کے دشمن پر آگندہ ہوتے ہیں اور جو اس سے کینا رکھتے ہیں وہ اس کے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں جیسے دھوان غائب ہوتا ہے وہ ویسے ہی غائب ہوتے ہیں جیسے موم آگ کے سامنے پگھلتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور سے نابود ہو جاتے ہیں جماعتی جواب اے زمین کے ممالک خدا کے لیے گاؤ پر راسباز خوشی مناتے اور خدا کے حضور شادمانی کرتے ہیں اور وہ فرحد سے مسرور ہوتے ہیں خدا کے لیے گاؤ اس کے نام کی حمد سرائی کرو اور اس کے حضور شادمانی کرو جماعتی جواب اے زمین کے ممالک خدا کے لیے گاؤ خدا اپنے مقدس مسکن میں یتیووں کا باپ اور بیواؤں کا محافظ ہے خدا اسیروں کو گھر دیتا ہے وہ قیدیوں کو اقبال مندی کی طرف نکال لاتا ہے جماعتی جواب اے زمین کے ممالک خدا کے لیے گاؤ